پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس میں دوسری بار لاہورک لندر نے کوئٹاگ لیڈیئٹر کو شاکست دے کر پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس میں دوسری فتح حاصل کر لی کوئٹاگ لیڈیئٹر کے ٹورنمیٹ سے باہر ہونے کے چانسے جبکہ لاہورک لندر کے پی ایس ایل فائی میں ابھی بھی پری آف مرحلے تک پہنچنے کی امید دے روشن کون سی ٹیم کس طرح پلی ایف مرحلے تک کو لفائے کر سکتی ہے مکمل تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر پی ایس ایل اور کرکٹ کی خبر ملے سب سے پہلے آج کے دو مقابلوں میں اسلامباز یونائٹڈ کو پشاور ظلمی کے آتوں شکاست ہوئی جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر کو لاہور کلندر کے آتوں شکاست ہوئی اب نئے تازہ ترین پونٹ سٹیبل کیا ہیں آپ کو بتائیں گے پہلے بات کا لیتے ہیں لاہور کلندر کی تو لاہور کلندر نے چھے میچوں میں دو میچ جیتے جبکہ چار میچوں میں سے شکاست ہوئی ابھی تک لاہور کلندر کے چار میچیں باقی ہیں اگر لاہور کلندر یہ چار میچیں جی جاتا ہے تو پلے آف ملے تک پہنچ سکتا ہے کوئٹا گلیڈیٹر کی پانچویں پوزیشن ہے آٹھ میچوں میں تین میچیں جیتے جبکہ پانچ میچیں آ رہے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر نے چھے پونٹس ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کے کوئٹا گلیڈیٹر کے ابھی تک دو میچیں باقی ہیں کوئٹا گلیڈیٹر یہ دونوں میچیں جی جاتا ہے تو پلے آف ملے تک پہنچ سکتا ہے کراچی کنگ کی چوتھی پوزیشن ہے کراچی کنگ نے چھے میچوں میں تین میچ جیتے جبکہ دو میچز آ رہے ہیں سات پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے کراچی کنگ کو پلیاب مرحل تک پوجنے کے لیے تقریباً دو میچز درکار ہیں اسلام باج یونیٹڈ کے تیم تیسری پوزیشن پر برقرار ہے آٹھ میچوں میں تین میچ جیتے جبکہ چار میچوں میں سے شکاست ہوئی سات پوائنٹس ہیں اسلام باج یونیٹڈ کے اسلام باج یونیٹڈ کو باقی دو میچوں میں فتح حاصل کرنے ہوگی اگل پلیاب مرحل تک پوجنے ہے تو پشاور ظلمی کی ٹیم نے دوسری پوزیشن پر برقرار ہے پشاور ظلمی نے آٹھ میچوں میں چار میچے جیتے جبکہ تین میچوں میں شکاست ہوئی نو پوائنٹس ہیں پشاور ظلمی کے اور دوسری پوزیشن پر برقرار ہے مزید ایک میچ جتنا ضروری ہے پشاور ظلمی کو پلیاب مرحل تک پوجنے کے لیے جبکہ ملتان سلطان کی ٹیم پہلی پوزیشن پر برقرار ہے جنہوں نے چھ میچوں میں چار میچے جیتے اور ایک میچ میں سے شکاست ہوئی نو پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹس ٹیپا پر سر فیرست موجود ہے ملتان سلطان کو بھی مزید ایک میچ جتنا ضروری ہے پلیاب مرحل تک پہنچنے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید پی ایس ایل اور کرکٹ کی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے پاکستان سپورٹ و یوٹیوب چینل کو اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ